دوستو آپ کے پاس ایک لیور کارڈ ہے تو آپ کے لئے بڑی خوص کبھی تو دوستو لیور کارڈ پر ایک نئے جنا کے شروعات دو دو چاہیے جس کا نام ہے اسٹو گریلو مہلہ کامگار جنا کے اندقت آپ کو ملے گا اسٹو پورا پانچ سو روپے آپ کے بینکات میں جی ہیں اگر آپ کو سرم کارڈ ہے لیور کارڈ ہے تو مہلہ کامگار جنا کے اندقت کیسے ریجی ترسن کرنا جیسے اسٹو کار آپ کو پانچ سو روپے لاب دے سکے اگر آپ کو بھی لاب لینا تو اس چھوٹی سی ویڈیو کو پورا دیکھو پوری جانکاری ملے کی چلیے سرو کرتے ہیں دوستو تو کیسے وہ گریلو کامگار جنا میں اپلائی کرنا ہے لیور کارڈ ہے کہ اندقت جسے آپ کو پانچ سو روپے مل تکے تو اپلائی کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا گوگل کو اوپن کر لیے چاہیے لیپٹوپ کا گوگل کو اوپن کرنا ہے اور چاہیے موالکہ کرنا ہے اور سب سے پہلے آپ کو اپنی لیور کارڈ کی بیو سائٹ پر چلنا پڑے گا میں یہ بھی بتاؤں گا پورے بھارت میں سب کو پیسہ ملتا ہے پر کچھ جگہ ملتا ہے پہلے بیڈیو کو دیکھتے رہی ہے اب دوستو یہاں پر آپ کو سرچ کرنا پڑے گا لیور کارڈ آپ جہاں سے بھی رہتے ہو اگر ایو پی سارے ہو تو ایو پی سارچ کرنا پڑے گا اور دوستو اگر چھتیت گھڑ سارے تو سیجی سارچ کرنا پڑے گا پھول ملا کے لیور کارڈ لکھنے کے بعد اپنی سٹیٹ کا دو اکشن لگانے پڑے گے اسے پاس تو یہاں پر پہلا لنک ملے گا اسی پر لنک پر کلک کرنا پڑے گا جیسے میں نے کلک کیا اس پاس چھتیت گھڑ کی جو ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ آ جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو اس پیج پر آنا پڑے گا اس پیج پر آنے کے لیے میں نے لنک بیڈیو کے ڈسکتر بھی ڈال دیا ہے وہاں پر کلک کرو گے تو یہاں پر آپ آ جاؤ گے تو اب نیچے کے لیے سکول کرنا پڑے گا صورت نیچے کے لیے سکول کرو گے تو یہاں پہ آپ کو 33 نمبر میں ارجنا میں آنا جی یا 33 نمبر میں ارجنا میں آو گے تو دکھی یہاں پر مل جائے گی دیکھیں یہاں پر لکھا ہے گرہلو مہلا کام کرتے ہیں جسے کافی مہلائیں ہوتی ہیں جو گھر میں کام کرتے ہیں وہ کھانا بنانے کا کام ہو گیا یہ سب ہی مہلائیں کرتی ہیں ان کا سرم کارڈ بھی بنا ہوتا ہے سرکار انہیں کو لاب دیکھیں دیکھیں یہاں پر لکھا ہے گھرہیلو مہلائیں کامگار سائیکر چھتری چپل جوترہ سائتے ہو جنہاں دوستوں اس میں آپ کو لاب ملے گا چھتری چپل جوترہ کھڑ دینے کے لیے پیسہ ملے گا میں آپ کو سوٹ کٹ میں سمجھا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے اگر آپ کی اٹھارہ سا ساٹھ بٹس کے بیچ میں اگر آئے تو یہاں پہ لکھا ہے پانجھے گھرہیلو مہلائیں کو جو ہے ان کو ملے گا پورا پانچ سو روپے دیکھیں پیسے گریہ کو دیا جائے گا باکہ پڑھ بھی سکتے ہو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے چھتری چپل جوترہ ہے تو روپے پانچ سو روپے دیا جائے گا مطلب کل بلا کے جسے آپ چھتری کھڑی سکتے ہو جو ہے چپل لے سکتے ہو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں وہ لے سکتے ہو تو آپ کو پیسے ہر بار آپ کو ملے گا تو کل بلا کے آپ کو پانچ سو روپے کا لاب جتنی مہلہ ہیں انہیں ملے گا بلکل موسٹ میں بینہ کوئی پیسے خرج کی ہے تو آپ گھرے لو مہلہ کامگار جن میں اپلائے کر کے لاب لے سکتے ہو سرمگار کے انتقاط تو اتنا تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اب اس میں آپ کو ریڈٹیشن کیسے کرنا ہے جسے پیسہ پانچ سو روپے آپ کے بینکات میں آسکے تو اپلائے کرنے کے لئے تھوڑا اوپر آؤگے اور اوپر آجانے کے بعد دیکھیں یہاں پر آؤگے اور آپ سمجھ جاگا دیکھیں اتھئی ڈوٹ کا اسی پر کلک کرنا پڑے گا اب یہاں پر آپ آجاؤگا اور آپ سمجھ جاگا دیکھیں اسنگرط کرمکار منڈل ایک پر کلک کرنا پڑے گا یہاں پراہ آپ کلک کرو تو تھوڑا نیچے کیلئے سکول کرو گے یہاں پر یو جنا کے سیکشن میں آنا ہے اب نیچے آواز آوازوں گے اور آپ سمجھے جاگا دیکھیں آیا پر نگ کریں آیا پر نگ کریں گا بٹن آراہесь اسیapan آپ کو کلک کرنا پڑے گا زب سے ڈیلا کا نام کو سلائٹ کرنا پڑے گا جون سا بھی آپ کا جِللا ہے یہاں پراہ آپ کو ہware!!!! اوپір پتا جی کا نام کو دانا پڑے گا اب نیجے تو یہاں پر آپ کو پنی پنجی کر سنکیہ دینے پڑے گی جو بھی آپ کے سرمکار کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہاں پر بیوڑن دیکھے پر کلک کرنا پڑے گا ایک چار رنگ کا اوٹی پی آئے گا اوٹی پڑے سنبیٹ کرو گے پھر فرم کھل آئے گا دوستوں اس کا یہی گریلو کام کر مرانی جنہ کو سلیٹ کرنا پڑے گا کچھ ڈاکومنٹ اپلوڈ ہوں گے ڈاکومنٹ اپلوڈ سلیپ کو جمع کر دو جسا سرکار 500 روپے دے سکے آپ کے بینک خاتے میں تو اس طرح سے اللہ مل پائے گا بعد میں آپ یہ بھی چیک کر پاؤ گے ابھی تک سن جو پیسہ سرکار نے میرے بینک خاتے میں ڈالا یا نہیں ڈالا کیلئے بھوڑی میں بتا رہا ہوں چیک کرنے کا تو چیک کرنے کے لئے پھر سے تھوڑا اوپر آو گے اور یہاں پر آپ کو آپ سندھ کے مل دیکھیں اسی پر جو ہے آپ کو کلی کرنا پڑے گا یہاں پر اپنی کلی کرنا پڑے گا اسی پر جو ہے آپ کو کلی کرنا پڑے گا یہاں پر کلی کروں گا یہاں پر آپ کو آپ کو آپ کو مل جائے گا یہاں پر دینے کے بعد تو یہاں پر آپ کو مل جائے گا اس کھوڑے کے سیکسن پر کلی کرنا پڑے گا اور اس کو نیچے ڈیٹیلز کھل کے آ جائے گی یہاں آپ کو یہاں کا ملائے نہیں ملائے آپ کی پینڈنگ آ رہے ہیں پھر اپروپل ہوگی سارا کچھ یہاں پر دکھ جائے گا اور آپ کو یہاں لگ جائے گا میرا پیسہ پہنچا بینکات میں نہیں پہنچا تو اس طریقے سارا میٹ پائے گا آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اپلائے کیسے کرنا ہے لاب کیسے ملے گا آپ کچھ لوگ یہ بھی کہہ دیں گے کہ بھائی پورے بھارت میں لاب ملے گا پھر کہیں کہیں لاب ملے گا دیکھئے دوستو یہ پیسہ پہنچا جتنے بھی چھتی گھڑ کے لوگ رہتے ہیں چھتی گھڑ کے سرم کاڑ کے اندرکت محلاؤں کو لاب ملتا ہے باقی اگر آپ اپنی اسٹیٹ کے نام ڈالو گے آپ نے اسٹیٹ پہ پہنچ جاؤں گے بات میں چیک کر پاگئے کہ آپ کی سرکار سرم گارڈ پر کون کون سی ہو جانا چلاتی ہے تو آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا باقی دوستو میں آپ کو ہر ایک اسٹیٹ کا بتاتا ہوں آج چھتی دن کا لاب دینے کا پر سجھ بتائے ایو پی میں کوئی جنہ کا لاب چلتا ہوگا اس کے بارے میں بتاؤں گا ڈلی میں چلتا ہوں گا ڈلی میں بتاؤں گا مطلب میں تو ہر جگہ کا بتاتا ہوں جہاں تا جو لوگ رہتے ہیں اپلائی کے دیتے ہیں لاب لے لیتے ہیں تو کوئی ملا کے لاب تو آپ کو ملتا ہے سرمکارڈ کے اندقت مہت سارا لاب ملتا ہے کسی انہیسٹیٹ میں انہیسٹیٹ میں انہیسٹیٹ میں انہیسٹیٹ میں انہیسٹیٹ میں ملتا ہے لیکن سرمکارڈ پر لاب ہر جگہ ملتا ہے دوستو اگر ویڈو اچھا لگاؤ لائک کرنا چلو سبسکرائب کرنا چلو ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے تک thank you so much